اسلام علیکم میں ہوں بلال ہمشہ ڈیفنس ریکٹر کے ساتھ پاک بیریہ جنوبی ایشیا کی پہلی بیری قوبت تھی جس کے پاس انیس سو چھونسٹھ میں اپنی عبدوز تھی اور مکمل آپریشنل تھی انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں اس عبدوز غازی نے نمائیہ کاردکتگی کا مظہرہ کیا در حقیقت یہ عبدوز امریکہ نے پاکستان کو روسی خطرات کے پیش نظر دی تھی کیونکہ اس وقت روسی جو عبدوزوں کا فلیٹ تھا وہ بہت بڑا تھا اور اس علاقے پر نظر رکھنے کے لیے امریکیوں نے پاکستان کو یہ عبدوز دی تھی تاکہ بروقت ان کو اس بارے میں اطلاع ہو سکے کہ ان کی کوئی عبدوز جو ہے ریشین وہ کوئی اس علاقے میں تو نہیں آگئے بہرحال اس کو سارا مینج اور منٹین تو پاکستانی جو پاک بیریہ ہی کرتی تھی لیکن قریبی تعامل و معاہدات کی صورت میں پاکستان ہر صورت میں اپنے دوست ملک امریکہ کے لیے جو ہے وہ معلومات فرام کرتا تھا جو کہ ان کو اچھا ہی ہوتی تھی پاک بیریہ کو انیس سو سنتالیس سے انیس سو پہنسٹر تک بہت زیادہ تنظیمی معاملات کا جو ہے وہ پرولم رہا ہے اور تنظیمی معاملات میں بہت زیادہ وہ الجے رہے ہیں اسی لیے ان کے بعض قرآنیں دوسری جنگ عظیم کے بڑے اور باری بار کم جنگی بیری جہاز ہی تھے اور ایک جو باب دوست تھی وہ اس کو مجھے اثر تھی بہت زیادہ اس سے لاوہ زیادہ توجہ نہیں دی گئے انیس سو پیسٹر کی جنگ کے بعد امریکی پروندیوں کے وجہ سے پاکستان نے فرانس چین سی اتھیانوں کو حاصل کرنا شروع کیا تو پاکستان نے فرانس سے اس وقت تین ادر ڈیفنی کلاس آبدوزے خریدی دسمبر انیس سو ستر میں یہ آبدوزے پاک بیریہ کے حوالے کی گئیں اور پی این ایس ہنگور نے انیس سو اکتر میں جنگ کے دوران بارتی بیریہ کا ایک بہت بڑا جہاز نبو دیا جس میں بارتی بیریہ کے تقریباً اکسو چھتر سیلرز اور اٹھارہ کے قریب افسران جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے پاک بیریہ کو نئی اور جدید آبدوزوں کے لیے دس سال انتظار کرنا پڑا انیس سو اسی میں پاک بیریہ میں اگسٹرہ سیمنٹی شامل ہوئی جس کا معاہدہ انیس سو چوتر میں ہوا تھا ان آبدوزوں کی حریداری میں پاک بیریہ کی سلائیم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور یہ بڑی جدید اس دور میں گنی جاتی تھی انیس سو پانوے میں پاک بیریہ کو اگسٹرہ نائنٹی بی میں جسر آئیں اور یہ آبدوزیں اگسٹرہ سیمنٹی کی جدید شکل تھی اور یہ نو سو پچاس ملین ڈالر کی پاکستان نے فرانس سے خریدی تھی ان آبدوزوں میں ایک فرانس میں تیار ہونی تھی جبکہ دو پاکستان میں تیار کی گئی تھی اور فرانس پاکستان کو اس کا کمیرشل لائسنس دینے کو بھی تیار تھا اور جس کے تیار فرانس اگسٹرہ آبدوزوں کی تمام فسلیٹی جو ہے وہ فرام کرنے پا بھی راضی تھا لیکن بعد میں یہ معایدہ کیوں نہ ہوا اور اس میں کیک بیکس کا بڑا شور مچا تھا لہذا اس کے لیے جو تمام انتظامات تھے وہ بھی بعد میں ختم ہو گئے پاک بیریہ کو بارد کی جارانہ پالسیوں کا مہشہ ہی سامنا رہا ہے سائز میں چھوٹی فوز ہونے کی بیعہ سے پاک بیریہ کو بہت زیادہ شدید دباؤ جو ہے وہ بارتی بیریہ کی طرف سے ملتا رہا ہے کیونکہ بارتی بیریہ باہر دنیا کی ساتھویں بڑی بیریہ ہے انیس سو ستالیس اور انیس سو اٹالیس انیس سو پین سٹھ انیس سو اکتر انیس سو نینانوے اور پھر دو دار ایک میں بارتی بیریہ نے پاکستان کی سمندری حدود کے راستے کی بندش کا بڑا خاص احتمام کیا اور پاکستان بیریہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ فوری طور پر اس کو رسپانس کر سکتے دوزہ دس کے بعد سے نیوی کے لیے اتھیاروں کی جو خریداری تھی اس پر خصوصی دواجہ دی گئی اور آہستہ آہستہ نیوی کے لیے جو ہے فری گیٹس اور عبدوزوں کی خریداری پر بہت زیادہ کنسٹریشن کی گئی دوزہ پندرہ میں پاکستان نے چین سے آٹھ حدد ٹائم تھرٹی نائن بھی ساتھ کی عبدوزے خریدنے کا معایدہ کیا یہ اٹیک جو ہیں وہ عبدوزے ہیں اور دنیا کی جدیدرین عبدوزوں میں آتی ہیں اور چین اس کی بڑی زداد جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے ان میں سے چار عبدوزے جو ہیں وہ چین میں تیار کی جانی ہیں اور چار پاکستان میں تیار کی جائیں گی یہ اٹیک عبدوزے بہت پور اثر ہیں اور تھائیلنڈ نے بھی چین سے یہ عبدوزے خریدی ہیں اس عبدوز میں جدیدرین انٹی شپ مزائل اور تاربیٹر بھی نصب ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں حبلہ آور ہونے کے لیے کروز مزائل بھی نصب ہوتے ہیں پاکستان نے اس میں اپنے ملک میں تیار کردہ بابر کروز مزائل جو ہیں وہ نصب کروائے ہیں جن کی رئی تقریباً چار سو پچاس کلیمٹ ہے ان آٹھ عبدوزوں کی مالیت جو ہے وہ تقریباً پانچ بلینڈ ڈالر ہے ایسی چار عبدوزے جو ہیں وہ اسی سال کے آخر میں دوزہ تیز کے آخر میں پاکستان کو فراہم کر دی جائیں گی جبکہ چار عبدوزے جو ہیں وہ پاکستان میں تیار کی جائیں گی اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے تو اورمرا کے قریب ایک فیسلیٹی تھی وہاں پہ تیار کی جانی تھی لیکن اب ان عبدوزوں کو کراچی شپی آرٹ کے اس حصے میں تیار کیا جائے گا جہاں پہ پہلے آگسٹا نینٹی بھی جو ہیں وہ ان کو منفیکچر کیا گیا تھا بہرحال کہا جا رہا ہے کہ یہ دوزہ آٹھائیس تک جو ہیں وہ تیاری کے مراحل تیہ کر لیں گے اس طرح کی پہلی آبدوز کا نام پی این ایس تسریم رکھا گیا ہے جو کہ وائس ایڈمیرل احمد تسریم کی قیادت میں جو پی این ایس انگور نے بارتی بہریہ کا جہاز ڈبویا تھا یہ جناب احمد تسریم کے نام پر جو ہے وہ پی این ایس تسریم کر آئی گی اس کے لیے سیرمینی بھی ہو چکی ہے تمام جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی تیار کر لیے گئے ہیں اس کے لیے اب جو پی این ایس اگور کی پہلی جو نہیں آبدوز ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی پاکستان کی بہریہ میں شامل ہو جائے گی اور پی این ایس اگور کا جو بیڑی بیڑا اور اس کی جو آن بان ہیں وہ انشاءاللہ اللہ فیوچر میں بھی سلامت رہے گی